اسرائیل ہماس یدھ کو لے کر لیبنان میں لگاتار بڑے پیمانے پر ویروت پردرشن ہو رہے ہیں وہیں دوسری طرف لیبنان بورڈر پر ہجبولہ بار بار اسرائیلی سینہ پر فائرنگ کر رہا ہے اور فائرنگ کی آرڈ لے کر لگاتار لیبنان کی طرف سے اسرائیل میں گھسپیٹ کرانے کی کوشش ہو رہی ہے انیس اکٹوبر دوہزار تئیس کو اتری اسرائیل میں لیبنان بورڈر سے اسرائیل پر قریب بیس راکٹ داگے گئے اور ایک انٹی ٹینک مسائل بھی اسرائیل پر داگی گئی اور اس حملے میں تین اسرائیلی گھائل ہوئے ہیں لیکن اسرائیل ایک فرنٹ پر ہماس سے لڑ رہا ہے وہیں دوسرے فرنٹ پر ہجبولہ سے اسرائیل اور ہماس یدھ کا دائرہ بڑھنے کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل کے میڈیا ہاؤس ٹائمز آف اسرائیل کے انسار امریکہ لگاتار نیجی طور پر اسرائیل سے جور دے کر کہہ رہا ہے کہ وہ ہجبولہ کے خلاف سین نے ابھیان شروع نہ کرے امریکہ چاہتا ہے کہ یہ یدھ گازہ سے آگے نہ نکلے حالانکہ امریکہ نے یہ بات مانی ہے کہ اتری بورڈر سے ہجبولہ کی طرف سے حملوں کا جواب دیا جانا چاہیے لیکن امریکہ کا ماننا ہے کہ اسے ہجبولہ کے خلاف اپنی طرف سے پہلے یدھ نہیں چھیڑنا چاہیے حالانکہ امریکہ ہجبولہ اور ایران کو چیتاونی دے چکا ہے کہ وہ اس یدھ سے دور رہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی سینہ کی لیبنان میں ایک گلتی بڑے پیمانے پر یدھ چھیڑ سکتی ہے بائیڈن پرشاسن کے عدھکاریوں نے اسرائیل کے پی ایم بینجمن نتنیاہو کو یہ بات صاف کر دی ہے کہ اگر ہجبولہ اسرائیل کے خلاف جنگ چھیڑتا ہے تو امریکی سینہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں کود پڑے گی حالانکہ اسرائیل دورے پر بائیڈن نے کھلے طور پر اس بات کو سویکار کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے پرابکتہ جان کربی نے یہ ضرور کہا ہے کہ امریکہ کی زمینی جنگ میں شامل ہونے کی کوئی یوجنا نہیں ہے لیکن امریکہ کے وہاں راستری سرکشہ سے جڑے ہتھ ہیں اور یدی جرورت پڑی تو ہم ان کی سرکشہ کریں گے آپ کو بتا دے کہ امریکہ نے اسرائیل کی سرکشہ کے لیے بھو مدی ساغر میں اپنے دو بڑے یدھپوت بھیج دیئے ہیں جن میں ہزاروں کی سنخیہ میں امریکی سینک فائٹر جیٹ اور بکتر بندگاڑیاں اور ٹینکس ہیں وہیں 10 اکٹوبر 2023 کو امریکی رکشہ سچیو لائیڈ آسٹن نے فورڈ کریئر سٹرائک گروپ کو پوروی مدی ساغر میں اسرائیل کی مدد کے لیے تیار رہنے کا آدیش دیا ہے یو ایس ایس گرارڈ آر فورڈ امریکی ٹونسینہ کا سب سے نیا اور سب سے ایڈوانس ویمان واحق پوت ہے اور اس جنگی جہاز میں قریب پانچ ہزار امریکی سینک اور یدھک ویمان کروزر اور ودھونسک بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اشارہ ملتے ہی امریکی سرکشہ کا یہ پورا بیڑا لیبنان یا ایران پر دھاوہ بول سکتا ہے اس کے علاوہ امریکہ کا یہ یدھپوت سمدر کے ذریعے ہماس کو ملنے والی اترک سہتہ کو بھی روکے گا وہیں دوسری طرف سات اکتوبر دوہزار تیس کے ہماس کے حملے کے بعد سے ہی ہجبولہ لگاتار درجن بر اینٹی ٹینک گائیڈڈ مسائلیں راکٹس اور موٹار اسرائیلی سینہ کے ٹھکانوں پر داگ چکا ہے اور ابھی تک ان حملوں میں قریب پانچ اسرائیلی سینک اور ہجبولہ کے تہرہ آتنگ کی اور پانچ فلسطینیوں کی جان چلی گئی ہے جبکہ کئی لوگ اس میں گھائل ہوئے ہیں